السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہو آج کے اس ای کلاس اکتسابی پروگرام میں آپ سب سے خیر مہتم کرتی ہوں بچو آج میں آپ کے سامنے ساتھنی جماعت کا مضمون سائنس لے کر حاضر ہوئی ہوں تو بچو آج کا ہمارا عنوان ہے سبائی اور خیمیائی تبدیلیاں فیزیکل اینڈ کیمیکل چینجر حصہ دوام جس کا متعلیہ ہم نے پہلے کلاس میں بھی حصہ اول ہم نے پڑھا تھا تو سب سے پہلے بچو پچھلی ساتھ میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا یہ دیکھیں گے پچھلی ساتھ میں ہم نے رجائی اور غیر رجائی تبدیلیوں کے بارے میں متعلیہ کیا تھا دوسرا سوائی تبدیلیاں کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی تھی تیسرا کرسٹل سازی کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے متعلیہ کیا تھا تو بچو میں آپ کو اس کے متعلق چند سوالات کرتی ہوں اور آپ کو جوابات دینے ہوں گے تو سب سے پہلے میرا سوال ہے رجائی تبدیلیاں کسے کہتے ہیں رجائی تبدیلیاں کا مطلب کیا ہے ایسی تبدیلیاں جس میں کسی شائع کو اس کی اصل صورت میں دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس کو رجائی تبدیلیاں کہتے ہیں دوسرا میرا سوال ہے غیر رجائی تبدیلیاں کسے کہتے ہیں سوچئے بچو تباہی خواف میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ تباہی تبدیلیاں کہلاتی ہیں تباہی خواف کا مطلب رنگ میں تبدیلی سائز میں تبدیلی شکل میں تبدیلی حالت میں تبدیلی وغیرہ ان کو ہم تباہی خواف کہتے ہیں چہتا میرا سوال ہے کرسٹل سازی سے کیا مراد ہے سوچئے بچو ہاں خالص اشیاء کے بڑے بڑے کرسٹلوں کو ان کے محلولوں کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے اس عمل کو کرسٹل سازی کہتے ہیں تو آپ نے صحیح صحیح جوابات دیئے ہیں تو آگے ہم اس کلاس کا آگے ہم مطالعہ کریں گے تو ہم اس ساتھ میں کیمیاں تبدیلی یہاں خصے billing کہتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے دوسرا تجربات کے ذریعے کیمیاں تبدیلی ان کو جاننا یعنی تجربوں کے ذریعے ہم کیمیاں تبدیلی کسے کہتے ہیں اس کو جانیں گے تیسرا میرا سوال ہے لوہے کا زنگ یعنی تیسرا ہمارا اہم نقصہ ہے لوہے کا زنگ ان تمام کے بارے میں آج کی اس ساتھ میں ہم متعلیہ کریں گے تو سب سے پہلے بچوں کیمیای تبدیلیاں کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو کیمیای تبدیلیاں کسے کہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے اشیا کے کیمیای خصوصیات میں تبدیلی ہوتی ہے یعنی کہ کیمیای تبدیلیوں میں اشیا کے کیمیای خصوصیات میں تبدیلی ہوتی ہے دوسرا کمیائی تامل ہوتا ہے کمیائی تبدیلیوں میں کمیائی تامل ہوتا ہے تیسرا یہ کیا ایک سے زیادہ اشیاں بنتی ہیں یہ کیا ایک سے زیادہ اشیاں کمیائی تامل کی وجہ سے بنتی ہیں چوتا ہے عام طور پر غیر رجائی ہوتی ہیں کمیائی تبدیلیاں عام طور پر غیر رجائی ہوتی ہیں irreversible ہوتی ہیں دوبارہ ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے جس سے ہم اپنے کام کی شروعات کرتے ہیں تو یہ تمام کیا ہے کیمیای تبدیلیوں تبدیلیاں کے بارے میں ہیں تو اب ہم مثالوں کے ذریعے کیمیای تبدیلیوں کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے تو سب سے پہلے پہلا مثال ہے کاغذ کا جلنا بچوں یہاں پر ہم نے کاغذ لیا ہوا ہے اگر ہم اس کاغذ کو آگ لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جل جاتا ہے جل کر راک ہو جاتا ہے انہیں راک بن جاتی ہے یعنی کہ ہم اس راک سے دوبارہ کاغذ کو حاصل کر سکتے ہیں نہیں ہم دوبارہ اس کاغذ سے اس راک سے ہم کاغذ کو حاصل نہیں کر سکتے یہ ہے ایک کیمیای تبدیلی ہے دوسرا ہے لکڑی کا جننا جیسے ہی ہم لکڑی کو آگ لگاتے ہیں کیا ہوتا ہے لکڑی یہ تو جل کا راک ہو جاتی ہے یا کوئی لب بن جاتا ہے یہ بھی ایک کیمیای تبدیلی ہے تیسرا دودھ کا دہی بننا یعنی دودھ سے ہم بھرو میں دہی جماتے ہیں آپ سب کو تو مالا میں ہوگا ہاں بچوں دودھ سے دہی کیسے بنتی ہے لیکٹو بیسیلس بیکٹیریہ دودھ سے دہی کے جمنے میں مدد کرتے ہیں یعنی کہ لیکٹو بیسیلس بیکٹیریہ دودھ میں موجود لیکٹوز کو لیکٹک ایسیڈ میں تبدیل کرتے ہیں بچوں بھر دوبارہ ہم دہی سے دودھ نہیں بنا سکتے تو یہ بھی ایک کیمیای تبدیلی ہے تو آگے میرا آگے ہے جیائی تعلیق فوٹو سنتسس بچوں فوٹو سنتسس کیا ہے آپ سب جانتے ہیں جیائی تعلیق وہ عمل ہے جس میں پودے سزا تیار کرتے ہیں کیسے تیار کرتے ہیں ساربن ڈیوکسائز اور پانی کا استعمال کر کے سورج کی روشنی اور کلوروفیل کی موجودگی میں آرگوہیٹریٹ اور آکسیجن بناتے ہیں یہ ایک کیمیای تعمل ہے یہاں پر کیمیای تبدیلی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک کیمیای تبدیلی کی ایک مثال ہے تو بچوں یہ تمام کیا ہیں کیمیای تبدیلیوں کے مثالیں ہیں تو آگے ہم تجربات کے ذریعے کیمیای تبدیلیوں کو جانیں گے تو یہاں پر تھوڑے تجربات ہیں اس میں کیمیای تبدیلیوں کے بارے میں ہم اس کا متعلیہ کہیں گے تو سب سے پہلے تجربہ ہے مگنیشیم ریبن کا جلنا بچوں یہ ہے مگنیشیم ریبن یعنی کہ مگنیشیم دھات سے اس کو باریک سٹریپس میں بناتے ہیں تو اس کو ہم مگنیشیم ریبن کہتے ہیں تو اس کو ہم جلانے سے کس طریقے سے کیمیای تبدیلی ہوتی ہے دیکھیں گے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے مگنیشیم کے ایک ریبن لینا ہے لینے کے بعد اس کے سرے کو سینڈ پیپر سے ساف کرنا ہے یعنی اس پر نگی گندگی کو نکالنا ہے سینڈ پیپر کی مدد سے تیسرا کیا ہے سرے کو یعنی مگنیشیم کو آپ مومبتی کے خریب لے جائیے جلتی ہوئی مومبتی کے خریب جیسے ہی آپ لے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے مگنیشیم ریبن بہت تیز دودھیا روشنی کے ساتھ جل اٹھے گا یعنی مگنیشیم ریبن جل کر دودھیا روشنی دے گی تو یہاں پر جب یہ مکمل طور پر جل جائے گا تو کورڈر جیسی راک کھڑے گا یعنی مگنیشیم ریبن جلنے کے بعد ایک کورڈر جیسی راک حاصل ہوگی کیوں حاصل ہوگی کیونکہ جب مگنیشیم ریبن جلتا ہے تو مگنیشیم اوکسیجن کے ساتھ تامل کر کے مگنیشیم اوکسائیڈ بنتا ہے یہی وہ راہ ہے یعنی جو راہ حاصل ہوتی ہے وہ ہے مگنیشیم اوکسائیڈ تو یہاں پر دیکھیں بچو یہ ہے مگنیشیم شکل میں دیکھیں آپ مگنیشیم ریبن جلتے ہوئے کیسے نظر آ رہی ہے ہاں پھر کیا ہے دودھیا روشنی کے ساتھ جل رہی ہے اس روشنی کو آپ زیادہ دیر تک نہیں دیکھنا چاہیے اگر دیکھیں گے تو ہمارے آنکھیں ہمارے آنکھوں کو نقصان پہنچے گا تو یہاں پر دیکھیں مگنیشیم جب اوکسیجن کے ساتھ تامل کرتا ہے تو کیا بن رہا ہے یہاں پر مگنیشیم اوکسائیڈ بن رہا ہے مگنیشیم پلس اوکسیجن اوکسیجن تو بچوں یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا کیا تھا پہلے ہم نے مگنیشیم ریبن لیا تھا اس کو جلایا تھا جلانے کے بعد ہمیں پورڈر جیسی راہ حاصل ہوگی شکل میں دیکھیں اس کو ہم ایک وچ گلاس میں ہم نے اس کو کلٹ کیا تھا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس مگنیشیم اوکسائیڈ کو پانی میں حل کرنا ہے کیا کرنا ہے ہمیں اس کو پانی میں حل کرنا ہے تو سب سے پہلے راہ اکھٹا کیجئے اور اس کو تھوڑی پانی پانی کی مہدار میں اس کو ملائیے ملانے کے بعد آمیزے کو اچھی طریقے سے ہلائیے اس راہ کو نیلے اور لال لکمس پیپر سے جانچ کیجئے تو کیوں جانچ کرنا ہے ہمیں کہ یہ جو آمیزہ ہے آسیڈ ہے یا بیس دیکھنے کے لئے ہمیں نیلے اور لال لکمس پیپر کازت کو ہمیں اس آمیزے میں دبونا ہے تو ہمیں اس آبی محلول میں لال لکمس نیلے رنگ میں تبدیل ہو جائے گا یعنی کہ جو آمیزہ ہے وہ کیا ہے لال لکمس نیلے رنگ میں تبدیل ہوگا بچوں تو آمیزہ کیا ہے میری گوڈ آساف ہے یعنی کہ یعنی مگنیشیم آوکسائیڈ پانی میں گھل کر ایک نئی شے بنتی ہے چاہے دیکھیں یہاں پر مساوات دیکھئے جیسے ہی ہم مگنیشیم آوکسائیڈ کو پانی میں حل کرتے ہیں تو ہمیں مگنیشیم آوکسائیڈ حاصل ہوتا ہے نے مگنیشیم آوکسائیڈ پلس وارٹ مگنیشیم آوکسائیڈ مجی او پلس ہیچ ٹو جو ریس تو مجی او ہیچ تو مگنیشیم آوکسائیڈ دی ایک آساف ہے اس تجربے سے ہمیں یہ سابقی سوا کے مگنیشیم آوکسائیڈ دی ایک آساف ہے تو بچوں یہاں پر ہم نے پہلے کیا کیا تھا مگنیشیم ریبن کو جلایا تھا پھر کیا کیا ہم نے مگنیشیم آوکسائیڈ کو پانی میں حل کیا یعنی یہاں پر دیکھیں یہ دونوں تبدیلیاں کیا ہیں کیمیای تبدیلیاں ہیں کیونکہ یہاں پر دو نئے اشیاں بنا ہے یعنی بنتی ہیں یہاں پر دو نئی اشیاں بنی ہیں ایک کیا ہے مگنیشیم پلس آکسیجن مگنیشیم آوکسائیڈ دوسرا کیا ہے مگنیشیم آوکسائیڈ پلس پانی مگنیشیم ہیٹرو آوکسائیڈ مگنیشیم ریبن کا جلنا ہمیں حاصل ہوتا ہے مگنیشیم آوکسائیڈ دوسرا کیا ہے مگنیشیم آوکسائیڈ کو پانی میں حل کرنے سے مگنیشیم ہیٹرو آوکسائیڈ حاصل ہوتا ہے یہ دونوں بھی کیا ہے ہیمیائی سبزیمیاں ہیں تو دوسرا ایکسپیرمنٹ کے طرف چلتے ہیں دوسرے تجربے کے طرف چلتے ہیں لوہے کی کیل یا بلیڈ کو کپر سلفیٹ محلول میں دبونا تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے دیکھیں یہ گلاس لینا ہے یہ گلاس یا بیکر لینا ہے اس میں آدھر کا پانی لینا ہے لینے کے بعد ایک چائے کے چمچ کپر سلفیٹ بھولیے یعنی کپر سلفیٹ کو ڈالنا ہے بچوں کپر سلفیٹ کا رنگ نیلا ہوتا ہے اس لئے اسے ہم عام طور پر نیلا توتا بھی کہتے ہیں جیسے ہی ہم کپر سلفیٹ کو پانی میں حل کرتے ہیں تو محلول نیلے رنگ کا ہو جائے گا ہمیں نیلے رنگ کا محلول حاصل ہوگا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس محلول میں کیل یا استعمال شدہ بلیڈ ڈالنا ہے آپ کیل بھی لے سکتے ہیں لوہے کی کیل بھی لے سکتے ہیں یا بلیڈ بھی لے سکتے ہیں اس میں کپر سلفیٹ کے محلول میں ہمیں اسے ڈالنا ہے تو ڈالنے کے بعد آدھا گھنٹے تک انتظار کیجئے اور محلول کا رنگ کا مشاہدہ کیجئے بچوں محلول کا رنگ کیا تھا نیلا تھا آپ آدھا گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے تو لوہے کے ساتھ سامول کی وجہ سے کپر سلفیٹ محلول کے رنگ میں تبدیلی آ جائے گی دیکھیں بچوں یہاں پر شکل دیکھ سکتے ہیں آپ پہلے کیا تھا محلول نیلے رنگ کا تھا اب کیا ہو گیا یہاں پر محلول بھرا رنگ کا ہو گیا یہ کیوں ہوا کیونکہ آپ کو جو تبدیلیہ نظر آ رہی ہیں وہ لوہا اور کپر سلفیٹ کے درمیان تامول کی وجہ سے ہے یہاں پر محلول کے نیلے سے ہرے ہو جانے کی وجہ آئرن سلفیٹ کا بننا ہے یہاں پر ایک نئی شے بنی ہے کونتی ہے وہ آئرن سلفیٹ ہے وہ اور کیا ہے ساتھی ساتھ بلیڈ پر جمی بلیڈ پر کیا ہے تو بھورے رنگ کی پر جمی ہوئی نظر آئے گی آپ کو وہ کیا ہے کپر ہے جو کہ وہ بھی ایک نئی شے ہے یہاں پر دو نئی شے بنی ہیں بچوں یہاں پر کون کونچی ہے ایک آئرن سلفیٹ ہے دوسرا کیا ہے کپر ہے تو اہم آساوات کے ذریعے ہم اس کو دیکھیں گے کپر سلفیٹ محلول جو نیلہ تھا جیسے ہی ہم نے لوہا کیل یا بلیڈ ڈالا ہم نے تو محلول کیا ہو گیا آئرن سلفیٹ محلول بن گیا جس کا محلول کیا ہے ہرا رنگ میں تبدیل ہو گیا اور براؤن جمعوں وہ نظر آ رہا ہے آپ کو وہ کیوں ہے بلے تو کیونکہ اس پر کپر کی پر جمع ہوئے کپر نیا ایک نئی شے بنی ہیں وہ ہے کپر تو یہ بچوں یہ ہے دوسرا تجربہ اب آگے بڑھتے ہیں ہم تیسرے تجربے کی طرف بیکنگ سوڑا اور سرکے کو ملانے پر بچوں آپ سب تمام تو جانتے ہیں بیکنگ سوڑے کا استعمال ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں کیک بنانے کے لئے پیسٹس بنائے کے لئے وغیرہ تو کیا کرنا ہے میں سب سے پہلے تیسٹیوب میں چائے کے چمچ کے برابر سرکہ لیجئے اس تیسٹیوب میں ہمیں سرکہ لینا ہے اب اس سرکے میں ایک چھٹی بیکنگ سوڑا ڈال دیجئے اس چھٹی بیکنگ سوڑا ڈالنا ہے جیسے ہی آپ سرکے میں بیکنگ سوڑا ڈالیں گے تو آپ کو ایک سنسلاہت آواز سنائی دے گی اور ساتھ کے ساتھ گیس کے ببل اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے دکھائی دیں گے یہاں پر دیکھیں بچوں شکل میں دیکھیں چیسٹیوب میں ہم نے کیا لیا ہوا ہے سرکہ اور بیکنگ سوڑا لیا ہوا ہے جیسے ہی آپ سرکے میں بیکنگ سوڑا ڈالیں گے تو ہمیں یہ گیاس خاری ہوگی کونسی گیاس ہے کاربن ڈائی آکسائید یہاں پر مساوہ دیکھیں آپ بیکنگ سوڑا پلس چرکہ کاربن ڈائی آکسائید پلس آچ سات میں سوڈیم اسیٹیٹ بھی بنتا ہے تو بچوں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس گیاس کونسی گیاس کاربن ڈائی آکسائید گیاس کو تازہ تیار کیے گئے چونے کے پانی سے گزار نا کیا کرنا ہے بچوں ہمیں اس گیاس کو تونے کے پانی میں گزار نا ہے جیسے ہم تونے کے پانی میں کاربن ڈائی آکسائید گیاس کو گزار تے ہیں تو وہاں پر چالسیم کاربون ایڈ بنتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پانی کا بھی اخراج ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں بچوں مساوات دیکھیں co2 plus co2 u raised to co3 plus ho یہ ہے مساوات اچھا بچوں جب کاربن ڈائی آکسائید سونے کے پانی سے گزار تے ہی تو کالسیم کاربون بنتا ہے جس سونے کا پانی دودیا بن جاتا ہے جو اس کا رنگ تھا وہ رنگ میں تبدیلی آ جاتی ہے سونے کا پانی دودیا بن جاتا ہے سونے کے پانی کا دودیا ہو جانا ساربن ڈائی آکسائید کی ایک میاری جان ہے اس ٹیس کو ہم ساربن ڈائی آکسائید کی میاری جان کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو بچوں یہ ہے ہمارا تیسرا تجربہ یہاں پر دیکھ بچوں ہم نے پہلے کیا کیا تھا یہاں پر آپ شکل میں دیکھ پہلے ٹیس ٹیوب میں ہم نے سرکہ لیا ہوا تھا اس میں بیکنگ سوڑا ڈالا جیسے ہی ہم نے بیکنگ سوڑا ڈالا وہاں پر ہمیں گیاس کے ببل خارج ہوتے ہوئے نظر آئیں کیا کرنا ہمیں نلی کانچ نلی کی مدد سے دوسرے ٹیس ٹیوب میں داخل کرنا ہے چونے کا پانی لینا ہے چونے کا پانی دودیا رنگ کا ہو جائے گا رنگ میں تبدیلی آجائے گی یہ ہے بچوں تیسرا تجربہ ہمارا اب ہم یہاں پر ہم نے تین تجربے ہم نے پڑھے کون کون سے پڑھے بچوں میگنی سیم ریبن کا جن دوسرا ہم نے کیا پڑھا لوہے کی کیل یا بلیڈ کو کھاپر سلفیٹ مہلول میں دبونا تیسرا بیکنگ سوڑا اور سرکے کو ملانے پر کیا ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا یہ تینوں تجربے کیا کیمیائی تبدیلی کی نظر کیونکہ یہاں پر ہر تجربے میں ہمیں نئی اشیا بنتی ہوئی نظر آئی یعنی نئی اشیا بنی ہیں یہاں پر اس لئے تینوں تجربے کو ہم کیمیائی تبدیل کہتے ہیں تو آگے ہم اب ہمارا جو آخر ٹاپک ہے لوہے کا کیا ہے آپ نے آپ نے گھروں میں دیکھا ہی ہوگا جیسے ہی آپ لوہے کی چیزوں کو کھلے ایسے ہی کچھ دیر چھوڑ دیں گے کچھ وقت کے لئے چھوڑ دیں گے چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے لوہے کی چیزوں کو زنگ لگا ہوا آپ کو نظر آئے زنگ اگر آپ لوہی کی چکڑے کو کھلے میں کچھ وقت کے لئے چھوڑ دیں گے تو اس پر بھورے رنگ کی باری پر نظر آنے لگے گی یہ ہی شہ زنگ کہلاتی ہے بچوں جو بھورے رنگ کی پر ہوتی نا اسی کو ہم زنگ کہتے ہیں اس عمل کو زنگ خوردگی کہا جاتا ہے زنگ خوردگی مطلب رسٹنگ آف آئرن اس کو ہم رسٹنگ آف آئرن کہتے ہیں شکل میں دیکھیں بچوں یہاں پر لوہی کی چیز کو یہاں پر دیکھیں شکل میں بھورے بھورے رنگ کی پر نظر آ رہی ہے یہ ہی وہ زنگ ہے لوہی کا بناتا ہے یہ زنگ کیا ہے لوہی کے آکسائی کو کہتے ہیں زنگ کیا ہے لوہی کے آکسائی کو ہم کہتے ہیں تو بچوں یہاں پر دیکھئے یا فی فلس وو فلس حی و فی 2 و 3 انہیں لوہی کے آکسائی کو فی 2 و 3 کہتے ہیں تو زنگ خوردگی لوہی کی چیزوں کو متاثر کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ برباد کر دیتی ہیں زنگ لگنے سے لوہی کے چیزیں برباد ہو جاتی ہیں چونکہ لوہی کا استعمال پل جہانز کاروں پرک کی باڑی اور بہت سی دیگر چیزیں بنانے میں کیا جاتا ہے اس لیے زنگ لگنے سے جو مالی نقصان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہمیں چیزوں کو زنگ لگنے سے بچانا چاہیے کیونکہ ہمیں بہت سارے مالی نقصان اٹھانا پڑے گا تو زنگ پردگی کے لیے آکسیجن اور پانی یا آبی بخارا دونوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہے یہ دونوں کی موجود گی میں ہی لوہے کا زنگ لگتا ہے بچوں ہم نے لوہے کا زنگ یہ دیکھ لیا اب ہم یہ بھی بات کر لیتے ہی لوہے کی چیزوں کو زنگ لگنے سے کیسے بچائے کس طریقے سے ہم لوہے کی چیزوں کو حفاظت کرنی چاہیے تو لوہے کی چیزوں کو آکسجن یا پانی یا دونوں کے تماغ سے آنے سے بچانا چاہیے یعنی لوہے کے چیزوں پر پانی یا آکسجن یعنی کھلے میں نہیں رکھنا چاہیے یا نہیں تو پانی اس پر نہیں ڈالنا چاہیے یا دونوں چیزوں سے ہمیں اس کو بچانا چاہیے کس طریقے سے لگانا چاہیے یا نہیں تو گریس کی پر چڑھانے چاہیے دوسرا ہے گریس کی پر بار پر لگانا چاہیے ہمیں زنگ لگنے سے ہمیں اس کو بچا سکتے ہیں چاہیے دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ کرومیم یا زنک دھاتوں کی پر لوہے پر جما دی جائے تو بچوں لوہے پر زنگ کی پر جمانے کو ہم جستکاری گیلونیزیشن کہتے ہیں لوہے کی چیزوں پر جو ہم زنگ کی پر چڑھاتے ہیں اس کو ہم جستکاری بھی کہتے ہیں تو بچوں کیمیای تبدیلیوں کا نتیجہ یہ کیا ایک سے زیادہ اشیاء ہوتی ہیں نئے محاصلات کے علاوہ مندر جزیل بھی کیمیای تبدیلیوں کا حاصل ہیں کون کون سا ہے دیکھیں ایک کیمیای تبدیلیوں میں حرارت روشنی یا کوئی دیگر اشیاء یا تو خارج ہوتی ہیں یا تو جذب ہو جاتی ہیں دوسرا آواز بھی پیدا ہو سکتی ہے کیمیای تبدیلیوں کے نتیجے آواز بھی پیدا ہوتی ہے تیسرا گو میں تبدیلی بھی پیدا ہو سکتی ہے یعنی اس کے گو میں بھی تبدیلی کیمیای تبدیلیوں کا نتیجہ گو میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے تو رنگ میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے پاس کا کیا ہے کسی گیاز بھی تشکیل پا سکتی ہے یعنی کوئی نئی گیاز بنی جو کہ کاربن ڈی اوکس تو بچو اس کے تھڑے مسالات دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر دیکھئے کسی شائع کا جل اگر کوئی شائع ہم جلائیں گے تو وہاں پر حرارت پیدا ہوگی تبدیلی سے حرارت پیدا ہوگی دوسرا دیکھئے بچو لوہے کا زنگ اب اب ہی پڑا لوہے کا زنگ اس میں کیا ہوتا ہے لوہے کے جو بھی چیز ہوتے ہیں اس کے رنگ میں تبدیلی آجاتی ہے یہ ہوگیا اور دیکھتے ہاں پر جب کوئی کھانا خراب ہوتا ہے یعنی کھانا خراب ہونا بھی کیمیائی تبدیلی ہے جب کوئی کھانا خراب ہوتا ہے تو وہاں پر بو میں تبدیلی آجاتی ہے یعنی اس کی بو الگ ہو جاتی ہے پہلے جو بو تھی اب الگ ہو جائے گی یہاں پر دیکھئے بیٹنگ سوڈا اور سرکے کو ملانے پر کیا ہوتا ہے کون سی گیاس وہاں پر خارج ہوتی ہے گیاس پیدا ہوتی ہے کون سی گیاس ہے وہ کاربن ڈا آف سی گیاس بھی پیدا ہوتی ہے پٹاک آپ نے دیکھائی ہوگا سنائی ہوگا آواز پٹاک کی جیسے ہی پٹاک کو آز جلاتے ہیں تو وہاں پر دھماکہ ہوتا ہے کون کون سے وہاں پر تبدیلیا ہوتی ہیں کمیائی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے تھوڑے کمیائی تبدیلیوں میں حرارت پیدا ہوتی ہے تھوڑے کمیائی تبدیلیوں میں رنگ میں تبدیلی گو میں تبدیلی گیاس بھی پیدا ہوتی ہے حرارت روشنی آواز گیاس وغیرہ بھی پیدا ہوتے ہیں تو بچوں اب تک ہم نے اس ساتھ میں ہم نے کیا کیا سیخ ہم نے سیخ ہم نے سیخ ہم نے سیخ تبدیلی ہی ساتھ ہم نے تین تجربے پڑھے کون کون سی تجربے پڑھے ہیں اپنے کون کون سا پہلا تجربہ مگنیشم ریبن کا جل لوہ کی سیل کو کپر سلپیٹ مر ڈال تیسرا سرکا اور بیکنگ سوڑے کا ایکسپریمیت تین تجربے کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی تین تجربے کا ہے خیمیائی سب دیلیاں ہیں تین تجربے وں اس کے بارے میں چند سوالات کروں گی آپ کو اس کے جواب ات دینے ہوں گے تو یہاں پر تھوڑے کھانا پوری کیجئے ہی آپ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کیجئے تو پہلا ہے جب لوہی کی سیل کو کپر سلپیٹ مہلول میں ڈالا جاتا ہے تو مہلول نیلی سے ہرا رنگ میں تبدیل ہو جانے کی وجہ ہے ہاں بچوں سوچئے very good iron sulfate iron sulfate کی وجہ سے مہلول کا رنگ نیلے سے ہرا ہو جائے گا تو یہ پہلا جواب دوسرا جب مگنیشیم جلتا ہے تو مگنیشیم اوکسجن کے ساتھ سامن کر کے ڈیش بنتا ہے کیا بنتا ہے بچوں وہاں پر راک ہمیں راک حاصل ہوگی کیا ہے وہ very good مگنیشیم اوکسجن وہاں پر مگنیشیم اوکسجن بنتا ہے تیسرا ہے جب کاربندی اوکسجن چونے کے پانی سے گزارتے ہیں گزارتے ہیں تو ڈیش بنتا ہے جس تیس چونہ دو بن جاتا ہے very good کالسیم کاربونیٹ بنتا ہے چھو ہوتا ہے لوہے پر دن کی پر جمع لے کو ڈیش کہتے ہیں بچوں جس کاری کہتے ہیں very good آپ تمام بچے صحیح صحیح جواب دیئے ہیں تو بچوں میں آپ کو یہاں پر گھر پر کام دوں گی آپ اپنے مدد سے اس کو مکمل کیجئے لکری کا جلنہ اس چھوٹے چکڑے کرنے کو دو مختلف تبدیل یوں اس ستم کی تبدیلیاں مانا جاتا ہے کیوں مظا ہر کیجئے بچوں آج کی ساتھ ستم یہی پر حساب مل کرتے ہیں شکریہ میرا نام ہے دی حانہ TGT Government Urdu Model Higher Primary School TB میں TB بڑھڑا رہی ویڈ بڑھڑا 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 بڑھڑا